ایک ایک نوجوان خاجہ غریب نواز جب نے نے آئی نا اجمیر شریف میں تو خیمہ لگایا ہوا تھا خاجہ غریب نواز نے خیمہ میں خاجہ غریب نواز اثر سے لے کر مغرب کے وقت تک روتے رہتے تھے ایک ہی کام کرتے تھے اثر سے لے کر مغرب تک گریہ اوزاری کرتے تھے روتے تھے ایک نوجوان اجمیر سے باہر گیا ہوا تھا پڑھنے کے لیے کچھ عرصے کے بعد واپس آیا اور اس خیمے کے قریب سے گزر ہوا اور گزرا تو رونے کی آواز آئی ماں سے پوچھتا ہے ماں یہ مسلمانوں کا گروہ کیوں روتا ہے مسلمانوں کا بابا کیوں روتا ہے میں ہر روز گزرتا ہوں اثر سے مغرب کے ماں بین جو وقت ہے یہ روتا ہے ماں نے کہا جو اس سے پوچھ لو کیوں روتا ہے وہ نوجوان خاجہ غریب نواز کے خیمے کے اندر آیا کہا بابا میں ہر روز یہاں سے گزرتا ہوں آپ کے رونے کی آواز آتی ہے بتائیے آپ کیوں روتے ہیں کہا جاننا چاہتے ہو میں کیوں روتا ہوں میں نے ایک مدت اپنے مرشد کے ساتھ گزاری ہے مرشد کی خدمت میں گزاری ہے مجھے اپنے پیر کی یاد رولاتی ہے پیر کی یاد رولاتی ہے میں اثر سے مغرب کے وقت تک اپنے مرشد کی یاد میں روتا رہتا ہوں اس نوجوان نے کہا اچھا میں نے تو سنا تھا کہ انسان کو جب درد ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف انسان کو رولاتی ہے آپ کو تو محبت ہے یہ محبت میں بھی انسان کو رونا آتا ہے کہا ہاں ہاں ہے نوجوان انسان محبت میں بھی روتا ہے کہا تو پھر مجھے بھی رونہ ہے میں بھی رونہ چاہتا ہوں مجھے بھی رونہ سکھا دیجئے کہا تو رونہ چاہتا ہے رونہ چاہتا ہوں ٹھیک ہے دو شرطیں ہیں مسلمان ہو جا اور میرا مرید ہو جا اس نے کہا میں ماں سے اجازت طلب کروں گا ماں کے پاس گیا اجازت لینے کے لئے ماں نے کہا تو زدی ہے جب تو ارادہ کر لیتا ہے جو ارادہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے جا جو کرنا چاہتا ہے کر لے خاجہ غریب نواز کے برگاہ میں حاضر ہوا ارز کرتا ہے ہے بابا میں پھر مسلمان ہونا چاہتا ہوں مجھے مرید کر لیجئے خاجہ غریب نواز نے مرید کر لیا خاجہ غریب نواز کا مرید ہو گیا اب خاجہ غریب نواز نے کہا اب وقت سارا میرے ساتھ گزرے گا ناشتے کے وقت خاجہ غریب نواز کے ساتھ سہری کے وقت خاجہ غریب نواز کے ساتھ سہر کے وقت خاجہ غریب نواز کے ساتھ پورا دن اسے خاجہ غریب نواز کے قرب کی کچھ ایسی عادت ہو گئی خاجہ غریب نواز کا دیوانہ ہو گیا ان کا عاشق ہو گیا کچھ عرصہ گزرا خاجہ غریب نواز نے فرمایا اب تیرے لیے تین دن کی چھٹیاں ہیں تین دن کے لیے چھٹیاں ہیں تین دن کے لیے چلا جا اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں پرابلم ہی نہیں ٹھیک ہے تین دن کے لیے چلا جاتا ہوں اب جب تین دن کے لیے گھر گیا کہا تین دن کے لیے تو اب مجھ سے ملاقات نہیں کر سکتا میرے مجھ سے ملنے کی اجازت نہیں ہے اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں ملوں گا گھر گیا جب پہلی رات پہلے دن جب گھر گیا یہ وہ نوجوان تھا جو تین روٹیاں کھایا کرتا تھا آج ایک لکمہ بھی نہیں کھا پایا ایک لکمہ بھی نہیں کھا پایا اسے کچھ ہو گیا کہہ رہا ہے مجھے کچھ واکیوم سا محسوس ہو رہا ہے کچھ دل میں کمی سی محسوس ہو رہی ہے یوں وقت گزرتا گیا رات کا وقت آیا آنکھ نہ لگی سو نہ پایا تو مکان کی چھت پر چلا گیا ماں نے دیکھا بیٹا چھت پر کیوں چلا گیا ماں چھت پر جاتی ہے بیٹے کیا ہوا کہا پتہ نہیں ماں پتہ نہیں ماں میں تو فوراں سو جاتا تھا آج نیند بھی نہیں آ رہی آج کھانا بھی نہیں کھا پاتا ماں تو چلی جا ماں چلی جاتی ہے یوں جب سہری کا وقت ہوتا ہے اس کی آنکھوس یشکوں کی برسات جاری ہوتی ہے اس کی آنکھوس یشکوں کی برسات جاری ہوتی ہے وہ رو رہا ہے رو رہا ہے اس پر رکت تاری ہے ماں آتی ہے بیٹے کیا ہوا کہا ماں مجھے پیار ہو گیا ہے ماں مجھے محبت ہو گئی ہے ماں مجھے عشق ہو گیا ہے جا غریب نواز کے پاس کہا مجھے بلالو اب یہ جدائی برداشت نہیں ہوتی اب مرشد کی جدائی برداشت نہیں ہوتی ماں فوراں خاجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے کہا میں نہیں جانتی اے مسلمانوں کے بابا تو نے میرے بیٹے کو کیا دے دیا تمہارا تعلق نہیں سمجھ پاتی تمہارا رشتہ نہیں سمجھ پاتی لیکن وہ تو رو رہا ہے کہتا ہے واپس بلالو خاجہ غریب نواز نے کہا نہیں نہیں ابھی وقت نہیں ہے میں اپنی زبان میں کہتا ہوں گویا کہ خاجہ غریب نواز نے کہا ہوگا ابھی تو ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا تیری تمنا تھی تیری خواہش تھی کہ محبت میں رونے کی عادت ہو جائے ابھی تو ابتدائی ماں کو واپس بیج دیا کہا واپس چلی جا اسے کہا ابھی اجازت نہیں ہے وہ واپس چلی جاتی ہے بیٹے کو بتاتی ہے کہ ہے میرے بیٹے وہ تو اجازت نہیں دے رہا کہا ماں سن لے اب اگر نہ بلایا تو میں مر جاؤں گا یہ محبت مجھے مار جالے گی یہ محبت مجھے مار جالے گی اب یہ جدائی برداشت نہیں کر سکتا ماں فوراں غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے کہا اے غریب نواز کرم فرمائیے مجھ ماں کی تمنا ہے مجھ ماں کی عرضو ہے وہ مر جائے گا کہا ماں کی تمنا ہے تیری بات مانتا ہوں جا اسے واپس بھیج دے وہ فوراں بھاگتا ہوا خاجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اس وقت خاجہ غریب نواز اپنے مریدوں کو درس دے رہے ہیں ایک مجمع لگا ہوا ہے وہ فوراں خاجہ غریب نواز کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اور پھر مرید یہ منظر دیکھ رہے ہیں خاجہ غریب نواز کو دیکھتا ہے خاجہ غریب نواز اسے دیکھتے ہیں وہ میں نے کہا تھا نا نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے جہاں وہ بیٹھ گئے میں قداب بنا کے اٹھے خاجہ غریب نواز نے اس کی آنکھوں سے آنکھیں ملائی اور پوچھا اب پتہ چلا محبت میں رونا کیسے آتا ہے اب پتہ چلا اس نے کہا اے غریب نواز کرم فرمائی فوراں غریب نواز کو پکارتا ہوا غریب نواز کے قدموں میں آگی رہا غریب نواز کے قدموں سے لپٹ گیا غریب نواز سے کہنے لگا اب مجھے رونے کا مزہ آ گیا ہے اب مریدین اس منظر کو دیکھ رہے ہیں اور حیران ہو رہے ہیں کہ صرف 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 خاجہ غریب نواز کا وہ مرید ہی نہیں رو رہا سارے مرید رو رہے ہیں اس پیار کے رشتے کو دیکھ رہے ہیں اور پھر ایک عجیب و غریب منظر خاجہ غریب نواز نے کہا خاجہ غریب نواز نے کہا آج رات تو نے کھانا کھایا تھا کہا نہیں کھایا تھا نہیں کھایا تھا خاجہ غریب نواز نے فرمایا میں نے بھی نہیں کھایا تھا میں نے بھی نہیں کھایا تھا میں نے بھی نہیں کھایا تھا اس نے پھر خاجہ غریب نواز نے فرمایا آج رات سویا تھا کہا نہیں سویا تھا کہا آنکھ مجھے بھی نہیں لگی نید مجھے بھی نہیں آئی یہ منظر سب مرید دیکھ رہے ہیں وہ مرید بھی رو رہا ہے اور خاجہ غریب نواز کی آنکھوں میں بھی عشقوں کی برسا جاری ہے یہ وہ رونے والوں کا مقام ہے اللہ عباد اللہ عباد آج شریعہ آج شریعہ یا مرید یا مرید یا مرید